آئیے میڈم اور یہ کیوں مشکل ہے اس کی تفصیل میں آپ کو اچھی طرح بیان کروں گا زینب صاحب سابری میرا بہت پرانا دوست ہے اس کے لئے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ اس کے پاس اب وقت بہت کم ہے اس فائل میں ایک اعتراف نام ہے جس میں سابری دستخط کر چکا ہے اور ہم دونوں ہی اس کے گواہ ہیں پچیس اکتوبر دوہزار پندرہ کو اس میں وہ قبول کرتا ہے کہ اس نے آپ کی بیٹی کو اقواہ کیا اس فائل میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کے ڈی اے نے ٹیسٹوں کو شامل کرنے کے ساتھ ہی آپ کو سودہ سے متعلق تمام قانونی حقوق حاصل ہو جائیں گے آپ سابری علماز کی پوری دولت کی قانونی سرپرس بھی ہوں گی کل سترہ میلین ڈالر جب تک سودہ بالغ نہ ہو جائے جب سودہ اٹھارہ سال کی ہو جائے گی تو یہ ساری جائدہ کیسے شیئر کی جائے گی اس کی تفسیرات بھی یہاں موجود ہیں اسے برابر تقسیم کیا جائے گا سابری صاحب چاہتے ہیں کہ آپ اس عمل کے دوران ان کے گھر میں رہیں تاکہ بچی کی منتقلی میں آسانی ہو اور اس معاملے میں بچی کے ذہن پر کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ نہ پڑے اس کے علاوہ سابری صاحب آپ کو سودہ کو اس کے اغوا کی حقیقت بتانے کے لیے اس کے کم از کم بارہ سال کے ہونے تک کنجزار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے سابق شہر یعنی بچی کے بائلوجیکل باپ اس بات کو قبول نہیں کرتے تو سابری صاحب چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ڈی ای نے کروالیں زینب صاحبہ جبکہ آپ ہاؤسپیٹل میں ہیں تو ہم ڈی ای نے بھی کر لیتے ہیں تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ نہ ہو اسی لیے یہ ڈی ای نے کرنا بہت ضروری ہے چلے آئیں میرے ساتھ کیا کہانی ہے نا ہاں میں اپنے پورے کریئر میں بہت سے عجیب و غریب کیسز دیکھے لیکن یہ تو واقعی ہاں لوکیش باتا جیب موسیقی 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 آئیے پریشان مت ہو وہ واپس آ جائیں گی لگتا ہے پولیس کو ان سے کچھ بات وغیرہ کرنی ہوگی ابھی تو کافی صبح ہو رہی ہے میرے خیال سے تھوڑا سا اور سونا چاہیے آپ کو آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں میں اپنے بابا سے ملنے ہسپٹل جانا چاہتی ہوں نہیں ابھی نہیں جا سکتی کیونکہ ابھی ہسپٹل میں وزیٹنگ آرز نہیں اس لیے نہیں جا سکتے آپ تھوڑا اور سوچا اٹھ کر چلیں گے ٹھیک ہے نہیں مجھے نہیں سونا ہے لیکن آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں آپ ابھی بھی تھکی ہوئی ہو تھوڑا سا آرام کرو گی تو اپنے بابا کو بہتر حالت میں دیکھو گی اور تب تک زینب بھی واپس آ جائے گی مطلب آپ کی ممہ معلوم ہے کہ میرے بابا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ میری ممہ نہیں ہے دیکھو کچھ ٹیسٹ ہیں جب تک اس کے رجل سامنے آئیں گے تو سب کچھ کلیر ہو جائے گا فکر نہیں کرو اور جب تک تمہارے بابا بھی بہتر ہو جائیں گے میرا مطلب ہے کہ اب یہ بات میں اسی کیسے سمجھاؤں پولیس ان خاتون کو کیوں لے گئی یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا اور یہ جاننے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے اس لئے آپ کا تھوڑا سا آرام کرنا بہتر ہوگا میری بات مانو ٹھیک ہے چلو اپنے کمرے میں چلتے ہیں آجا چلتی آجا پولیس ٹیشن میں کتنا وقت لگے گا مجھے کیوں لے کر جا رہی ہو مجھے میرا جرم کیا ہے ہاں ایمرے معاف کرنا تمہیں اس وقت پریشان کر رہا ہوں میں لیکن پولیس ابھی چند منٹ پہلے ہی زینب کو سابری یلماس کے گھر سے لے گئے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کچھ اس بارے میں ہاں ہے دروازہ کھولو میں تمہیں بتاؤں گا تم یہاں پر آگئے دروازہ بند کرو یہاں میں پہلے ہی مسئیبت میں ہوں اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بات کیا ہے آخر اندر سلیے آپ مجھے آپ کے سینئر آفیسر سے بات کرنی ہے گھر میں ایک بچی ہے میں یہاں نہیں رہ سکتی ظاہر ہے آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے یا جانتی ہوں میں میں جیسے آپ کے سینئر آفیسر سے بات کروں گی وہ مجھے یہاں سے جانے دیں گے میرے اچھے بھائی پلیس کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ان سے ریکویسٹ کیجئے ایک بھائی پلیس آپ کو تحویل میں لے لیتی ہے تو کاروائی شروع ہو جاتی ہے تھوڑا صبر سے کام لیجیے اوف اللہ جب میری بیچی مل گئی تب ہی ایسا ہونا تھا میرے ساتھ موسیقی موسیقی اسکیوز می کوئی ہے یہاں ٹھیکے یہ تو بتا دے کیوں لائے مجھے جنگ کیا ہے میرا مجھے فون تو کرنے تو تم لوگ انہوں نے زینب کو حراست میں لے لیا فوراں جا کر چیف سے ملا ہوں دیکھو یہ میرا تم پر آخری حسان ہے میں زینب کے بارے میں مزید اس گینڈل نہیں سننا چاہتا بس اب سب ختم اس کے بعد اب کوئی پروپلم نہیں ہوگی یہ سب تمہیں کیسے پتا انہوں نے زینب کے لیے الٹ جاری کیا ہے دروازے پر موجود میری ٹیم نے جا کر تمام معلومات دی جب انہوں نے یہ سب کہا وہ سنان دمیر کے ساتھ سابری علماءس کے گھر میں داخل ہوئی ہے تو چیف نے فوراں اس پر کام شروع کروا دیا مجھے کال کر کے آنے کو کہا ہے اس نے لانت ہے اب وہ پوچھے گا کہ وہ لگ سابری کے دروازے پر کیوں تھے پھر مجھے چیخہ سے سنائے گا میں مصیبت میں ہوں یہ یقین ہی ہے ایمرے سابری کا کل رات انتقال ہو گیا انہوں نے بچی کو زینب کے حوالے کر دیا اعترافات وسیعتیں ٹی این ایٹ ٹیسٹ تھے یہ سب بہت بہت چیتا تھا آدمی نے سب کچھ زینب کے لیے چھوڑا بچی جائدہات ہر چیز پتہ نہیں آخر کیوں وہ آدمی چھوڑ کر چلا گیا وہاں کئی بہت بیمار تھا وہ تو کیا اس نے واقعی الفقہ اغوا کیا تھا جو اعتراف ماما اس نے چھوڑا وہ تو یہی کہتا ہے اور ٹیسٹ؟ ٹیسٹ کے ریزرز بھی جلد آئیں گے لیکن زینب بازد ہے کہ بچی اسی کی ہے اسے یقین ہے؟ وہ یہی کہتی ہے بیسے بھی اس کے مرنے کے بعد بچی کو گھر لے آئے بچی بہت زیادہ پریشان ہے اور ہم خود بھی اور اسی وقت بولگ زینب کو بھی لے گئے اسے اس وقت یاں ہونا چاہیے تھا بچی کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ کیوں لے گئے اسے یار پتہ کرو نا یار بھائی اس کا بھی تو رویہ جا رہا ہوتا ہے اس نے جا کر ایک صافی پر حملہ کیا اب یہ خبر سب سائٹس پر ہے ایمرے یہ بات ہم بچی کو کیسے بتائیں گے وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے آدمی نے وسیعت چھوڑی وسیعت کو کر پھول بھی جائے تو یہ بات بچی کو کیسے بتائیں گے لیکن بھائی وہ زینب کیا کرے گی یعنی بچی کو کیسے وضاحت کرے گی یار وہ سابری نے ایک کہانی بنائی ہوئی تھی اس نے کہا زینب اور میں لورز تھے یعنی وہ تمہاری حقیقی ماں ہے اس نے تمہیں جنم دیا تمہاری اچھی دیکھ بان نہ کر سکی اس لیے میرے پاس لے اور ہم نے تمہاری پر ورش کی اچھا پھر اس نے ہم سے کہا کہ ہم بچی کو یہ نہ بتائیں کہ اسے اغواہ کیا گیا ہے یعنی وہ یہ پرداشت نہیں کر پائے گی اس سے پہلے زینب پر اچھے سے بروسہ کرنا ہوگا ماں کے طور پر قبول کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اسے بتا سکتے ہیں ویسے بھی ایک بچی کے لیے بڑی بات ہے یہ اس کی نفسیات کے لیے بھی درست نہیں یقیناً ایسا ہی ہے وہ برسوں سے اسی کوئی باپ کے طور پر جانتی ہے تمہیں اسے اسپتال میں اس آدمی کے سینے پر سوتے ہوئے دیکھنا چاہیے تھا ہم نے اسے فوراں ہی اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کے لیے جاتا ہی آدمی مر گیا ایک طرف تو اس آدمی نے میرے پانچ سال چورا لی اور اس بات کا میرے اندر اس کے لیے بہت غصہ تھا اور اس سے پہلے کہ میں اس کے چہرے پر ایک اچھا سا گھوزہ لکا سکوں وہ مر گیا اب یہی کہتا ہوں خدا مجھے معاف کرے بھائی آپ اسے یہ سب اس طرح نہیں بتا سکتے کیا تمہاری ٹیم نے بچی کا کوئی ذکر کیا نہیں انہوں نے نوٹس نہیں کیا اچھا ہے جب انہوں نے زینب اور مجھے دیکھا تو پھر فوراں اسے بات کرنے بھاگے ہوں گے بھائی ہمیں کسی طرح زینب کو اس ٹیشن سے باہر نکالنا ہے یہ ہمارے بس کا نہیں ہے لیکن میں جا کر دیکھوں گا کہ اگر میں کچھ کر سکا تو کروں گا میری بات سنو بچی کا ذکر بلکل مت کرنا وہ بچی کے بارے میں نہیں جانتے یہ تو واضح ہے اور اگر وہ جانتے بھی ہیں تو تم اس کی بات مت کرنا ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے اس لئے ایک دو دن میریج کرنا پڑے گا اس کے بعد آسان ہو جائے گا بس ایک پار قانونی بنیاد بنا لے اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ہم بچوں کے طرف اس کے دارے سے نمٹنا نہیں چاہتے سمجھ گئی انہیں بھی زینب کا رہیس کرنے کے لئے یہی وقت ملا تھا لانت ہے یار سیلا یہاں انتظار کرو تو مجھے ایک ایمپورٹر کال کرنی ہے پلیز ہم آپ کو بہت جلد اوپر لے جائیں گے انتظار کیجئے کب لے کر جائیں گے مجھے پھورے نیگ کال کرنی ہے معاف کیجئے مگر آپ کو کس جرمے لائے ہیں میں نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے اللہ جلد نسیب کرے تم نے کیا کیا ہے ہاں میں میں نے بھی اپنے شوہر کو مارا ہے کیا ہو رہا ہے تبیت خراب ہے ان کی شاید مجھ سے ہی وائرہ لگا ہے کیا ہوا میرا پورا جسم درد کر رہا ہے میری گردن سر ہر چیز پہ درد ہے اس حالت میں تو شاید آپ دوائیاں بھی نہیں لے سکتی تبیت اتنی خراب نہیں کہ دوا لینے پڑے میں آج صبح جانے ہی والی تھی میں تیار ہو گئی لیکن ایک قدم بھی اٹھانا سکے تھی جان چل اسکول جاؤ دیر مت کرو اگر آپ بھی باہر جا رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ رہوں گا اکیلا کیسا چوڑ سکتے ہیں چوکیدار کی بیوی کو بولا لوں گا وہاں کر اس کے ساتھ بیٹھ جائے گی مجھے اس عورت کو نہیں بولانا تو میں تمہاری بہن کو بلا لیتا ہوں تم ویسے بھی وہاں جا رہی تھی تو آرام سے اس کے ساتھ چلی جانا بابا آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے جان تم ابھی سکول جاؤ فوراں نہیں جا رہا میں جب میں بیمار تھا تو انہوں نے مجھے ایک منٹ بھی اکیلا نہیں چھوڑا میں دیکھ بھال کروں گا ان کی کہانے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی بہن کو کال کر لوں گا جلد آ جائے گی تم جاؤ اچھا ٹھیک ہے میری بہن کو مد بلائیں میں پہلے ہی اس کے سامنے کافی شرمندہ ہو چکی ہوں مزید ہونا نہیں جاہتی میں سمان پیک کر کے ہوتیل چلی جاؤں گی پلیز میری وجہ سے مد لڑو جان ان کی بات سنو میں ٹھیک ہوں تم سکول جاؤں میں اس گھر میں بھوتوں کے ساتھ اکیلا نہیں رہنا چاہتا بابا آپ جہاں جائیں گے میں ساتھ جاؤں گا آپ کے بیٹا تم نہیں آسکتے تم بابا کے پاس رہو یہ تم کیا بکپاس کر رہے ہو کیسے بھوت ایلیف کا بھوت بابا امی کا بھوت آپ کا بھوت برسوں سے بس یہی تو میرے ساتھ رہی ہے اور کیسی لیے تم نے اسے گلدان مارا تھا کیا تم اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہو احمد بس کرو بہت کچھ کہہ دیا تم نے کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری یہ عزیز آنٹی کیا کرنے چاہ رہی تھی پولیس کے سامنے تمہارے خلاف گواہ ہی دینے چاہ رہی تھی اس نے خاموشی کے بدلے میں شادی کا مطالبہ کیا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے ذہن کیوں بدل اپنا کیونکہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آیا میں نے اسے کہا کہ آگے بڑھو جو چاہے تم کرو کیا میرے ساتھ اچھا سلوک اس لیے تھا کیونکہ آپ نے بابا سے شادی کرنی تھی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں تمہارے بابا کی بات کا یہ مطلب نہیں آپ نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ مجھے سمجھتی ہے آپ کتنی جھوٹی اور مہکار نکلی میرے بیٹی کیا تم ایک منٹ کے لیے میری سنوگے جان چلو تم اسکول چاہو اس کے بعد سیدھا اسپتال آنا تمہاری تھیرپی شروع کر رہے ہیں جا کے پہلے اپنی تھیرپی کروائیں اس کے بعد مجھے ٹھیک کر ڈیزیر جان ہلو سکول کی پچھلی گلی میں آ سکتی ہو ہاں آ سکتی ہو بس آنے ہی والی ہے اچھا بس سے اترنے کے بعد سکول کے اندر مت جانا پچھلی گلی میں آ جانا مجھے کچھ بات کرنی آپ کو کیا حاصل ہوا ہاں بتائیں مجھے وہ بچہ پہلے سے ہی بہت اکھیلا ہے آپ اس کو بھی میری سلاف کر رہے ہیں احمد بتا رہی ہوں آپ اس طرح سے کھو دیں گے تم اس بچے کی ماں نہیں ہو صرف اپنے فائدے کے لیے اس کے ذہن سے مت کھلو بلکل نہیں سب سمجھتا ہوں میں ابھی سامان پیک کرو تمہیں تمہاری بہن کے پاس لے چاؤں گا میری بہن ٹھیک کہتی تھی اس نے مجھے ہزار بار کہا کہ آپ کو چھوڑ دوں کہا کہ میں بھی جوان ہوں اپنی مرضی سے اپنی زندگی بنا سکتی ہوں جب بھی ہمارا رشتہ ٹوٹا اس نے مجھ سے ہمیشہ کہا کہ میں واپس نہ جاؤں لیکن میں ہی آپ کے بغیر نہیں رہ سکی کیا کھاؤں گی اس سے اب کہ تم نے مجھے میرے بچے کے ساتھ بہار پھیک دیا یہی کھاؤں گی اس سے میں نے کہہ دیا میں ہوتیل جاؤں گی بات ختم بہار نہیں پھیک رہا میں تمہیں چند گھنٹوں میں تمہاری لیے جگہ تلاش کرلوں گا اور تم اپنی بہن کے گھر میری کال کا انتظار کرنا اتنی جلدی کیوں ہے احمد مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے کسی اور کی جگہ پر کیوں پھیکا جا رہا ہے یہ مہربانی کس لیے میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں مریم چول اس گھر کو محضب لوگوں کی طرح چھوڑ دو اساں مت دلاؤ چلو اب اپنے فیسلی پر پشتائیں گے قسم گھاتیوں آپ کو پیدا ہونے پر افسوس ہوگا احمد پشتا ہی تو رہا ہوں مریم سین اکسد ہماری وجہ سے سال میں ہے پہلے ہماری بیٹی کو عزبہ کر دیا گیا اور اوپر سے چان ہر روز مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے میرا گھر پکھر گیا ہے تمہاری وجہ سے تو کیا آپ ہمیں بھی الگ کر دیں گے ہاں میرے اندر کی بچہ آپ کا ہی ہے دروازہ کھولو کیا کیا معاف کیجئے گا کوئی پروپلم ہے وہ دروازہ نہیں کھول رہی اور میں اس کی فکر میں پاگل ہو رہی ہوں میں مریم کے بہن ہوں بشاک ہاں پریشان مت ہو ہو سکتا ہے وہ گھر پر نہ ہو نہیں اس نے مجھے عجیب سا میسیج کیا تھا اسی لئے پریشان ہو کر آئی ہیا کیا میں وہ میسیج دیکھ سکتا ہوں میری بہن میں تھک چکے مجھ میں اب ہمت بھاقی رہی مجھے واعف کر دیں نا ٹھیک ہے میں ایک سو چاہ بھی لے کر آتا ہوں بڑیوں مجھے ایک سو چاہ بھی لے کر آتا ہوں مجھے ایک سو چاہ بھی لے کر آتا ہوں مجھے ایک سو چاہ بھی لے کر آتا ہوں مجھے ایک بھی لے کر آتا ہوں